اور ٹوپک ہمارا ہے کریکلم موڈل موڈل کہتے ہیں فارمیٹ کو مختلف جو ایکسپرٹ ہیں کریکلم ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اپنے اپنے موڈل انٹروڈیوز کروا ہے کہ آپ کریکلم کو ایسے ڈیزائن کریں کریکلم کو ایسے آپ فارمولیٹ کریں تو وہ جو ایک سپیسیفک فارمیٹ کسی نے دیا اس کو ہم موڈل بولتے ہیں مثال کے طور پر ٹیلر نے دیا تو ٹیلر موڈل ہو جائے گا ٹابہ نے دیا تو ٹابہ موڈل ہو جائے گا کر نے اپنا ایک فارمیٹ دیا تو وہ کر کا موڈل بن جائے گا تو موڈل بیسیکلی کیا ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے موڈل is a فارمیٹ فار کریکلم ڈیزائن develop to meet the unique needs contacts and our purposes in order to address these goals کریکلم ڈیویلپرز ڈیزائن re-configure or rearrange one or more key کریکلم components تو اس میں experts کیا کرتے ہیں انہی کی کریکلم components کو rearrange کرتے ہیں اب ہے جی models of curriculum تو ہمارے پاس چھے بہت important models ہیں کتنے جی چھے سب سے پہلے تیلر موڈل انیس سو انچاس کے اندر تیلر نے راف تیلر نے کریکلم کا موڈل دیا اس کے چار components ہیں کتنے جی چار یہ جو چھے لائنے لکھی ہوئی ہیں نا یہ ایک یا دو نمبر کا سوال یہاں سے پک ہے یہ میں بتا رہا ہوں تو تیلر نے انیس سو انچاس میں دیا چار اس کے components ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اگلی سلائٹس میں one by one discuss کریں گے ان کو then 1962 میں تابہ موڈل ہلڈا تابہ کا موڈل ہے اس کے ساتھ components ہیں تابہ موڈل کے کتنے components ہیں seven components تیلر کے انچاس میں آیا چار components ہیں تابہ 62 میں آیا ساتھ components ہیں سائیکلیکل موڈل 1967 میں 1967 میں دوک ویلر نے دیا ویلر کا سائیکلیکل موڈل 1967 میں آیا اور اس کے پانچ components ہیں کر موڈل 1968 میں آیا اس کے چار components ہیں ٹھیک ہے نکلز اینڈ نکلز موڈل 1976 میں آیا اس کے پانچ components ہیں اور اس کے بعد ہے stage بیس یا flow chart موڈل لاتن موڈل اس کے پانچ components ہیں تیلر انچاس میں چار component تابہ 62 میں ساتھ components سائیکلیکل موڈل ویلر کا پانچ components جے ایف کر موڈل 1968 میں چار components نکلز اینڈ نکلز موڈل پانچ components 1976 میں اور 1999 میں 1989 میں stage base یا flow chart موڈل ہے لاتن کا اور اس کے پانچ components ہیں یہ تو فنگر ٹپس پہ یاد کریں یہ چھے جو لائنیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اب one by one ہم ان کو ڈسکس کریں گے اچھا جی نیکسٹ ہمارا ایک اہم اور چھوٹا سا ڈاپک ہے اس کے بعد ہم one by one ان سب کو ڈسکس کریں گے ہمارے جتنے بھی موڈلز ہیں یہ ہے product model and process model اگر آپ اس image کو دیکھیں تھوڑا سا یہ product model ہے اور یہ process model ہے ادھر یہ teacher control ہے class اور ادھر student control ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جو product model ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو triangle ہے یہ top to bottom ہے یعنی زیادہ تر area کس کے control میں ہے teacher کے اور تھوڑا کس کے control میں آپ کو نظر آرہا ہے اس model کی image میں student کے control میں ٹھیک ہے process model میں اس کے اگر آپ دیکھیں تو teacher کے control میں نہیں ہیں چیز ہیں زیادہ تر کس کے ہیں student کے control میں یہ ہاں پہ یہ ہی basically ان کا difference ہے process centred subject centred ہوگا ٹھیک ہے Taylor کا model اس کی example ہے اور اس model میں teacher completely plan کرے گا لیسنز کو implement کرے گا ٹھیک ہے اور یہ بچے بچے بیہیویر میں تبدیلی پہ فوکس کرتا بیہیویر objective پہ فوکس کرتا دوسرا ہے process model تو process model جو ہے اس کا focus کس چیز کے اوپر ہے student کی choices کے اوپر یعنی social skills کے اوپر life skills social skills کے اوپر learner controlled model ہے process model تابا کا model ہے جیسے تو یہ دو جو ہے وہ product model teacher controlled ہوتا ہے teacher centered ہوتا ہے جب content centered ہے skill focused ہے جب کہ behavioral objective focused ہے Taylor کا model اس کی example ہے process model جو ہے learner centered ہے life اور social skill based یہ model ہے ٹھیک ہو گیا تابا کا model اس کی example آپ لے سکتے ہیں تو یہ process and product model ہے اچھا اس کے بعد اب ہم one by one ان سارے models کو discuss کریں گے جن کو ہم نے list کیا تھا 6 models ہمارے تھے سب سے پہلے ہمارا ہے Taylor model 1949 میں Ralph Taylor نے model دیا اس کو objective deductive and rational model کہتے ہیں Taylor model کیا ہے 1949 میں دیا گیا چار اس کے component ہیں objective deductive and rational model کیوں ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی کتاب ہے basic principle of curriculum and instruction اس کتاب کو bible of curriculum کہا جاتا ہے bible of curriculum Taylor کی کتاب principle of curriculum and instruction اب اس کے جو model ہے اس کے چار components سیلیکشن of content یا sources organization of the content and evaluation اب سب سے پہلے ہم objective identify کریں گے پھر ہم ان objectives کے لیے content select کریں گے اس content کو ہم ترتیب دیں گے organize کریں گے sequence میں لائیں گے and then evaluate کریں گے ہم اپنے outcomes کو تو یہ چار جو ہے components ہیں Taylor کے deductive objective and rational model کے اب اس کو deductive کیوں کہا جاتا ہے objective centered کیوں کہا جاتا ہے اس میں جو objective کی بات ہے نا اس کو Taylor model of curriculum of behavioral objectives بھی کہا جاتا ہے اس کے model کو model of behavioral objectives Taylor کے اس model کو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو deductive کیوں کہتے ہیں اب یہ جو model ہے نا اس میں teacher کا اس میں students کا کوئی role نہیں ہے جو top پہ بیٹھی administration ہے نا وہ objective set کرتے ہیں وہ content select کرتے ہیں اس کو organize کر آکے اس سے evaluation پھر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم lower level پہ نہیں آتے ہم نے induction اور deduction پڑھا ہوا ہے کہ top to bottom approach top to bottom approach ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو deductive کہتے ہیں administrative centered administrator approach ہے جس کا focus کس چیز کے اوپر ہے objectives کے اوپر اس لیے objective model کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے rational تو اب جو objectives ہے نا اس کے وہ ہیں student society subject matter ان تین sources سے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے objectives کیسے لیے جاتے ہیں ان تین sources student society and subject center اس کو rational بھی کہتے ہیں اس کو پھر rational بھی کہتے ہیں اب یہ جو objectives ہے نا یہ behavioral ہم لیتے ہیں behavioral objectives ہوتی ہیں ہم نے پڑھا ہے پچھے first lecture کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ objectives جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے behavior میں کتنی تبدیل ہوئی ہے پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے میں نے آپ کو جھوٹ سچ والی example بتائی تھی کہ تیچر نے بچے کو پڑھا دیا کہ یہ نقصان ہے یہ فوائد ہے سچ کے لیکن وہ چیزیں تو اس نے یاد کر لی لیکن ابھی جوٹ بول رہا ہے بہیورل objectives achieve نہیں ہو سکے ٹھیک ہو گیری تو behavioral objectives جو ہے اس کے سورس تیلر نے کہا کے تین ہے ستوڈنٹ سوسائیٹی اند سبجیکٹ میٹر behavioral objectives جو ہے observable اور میرے بل ہوتی ہیں بہیورل objectives کون سے ہوتے ہیں جی observable اور میرے اس کے لئے word جو ہم use کرتے ہیں smart ٹھیک ہے سمار specific میرے بل observable time bound achievable ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر realistic تو یہ پانچ جو ہے ورڈ سمار ورڈ ہم use کرتے ہیں behavioral objectives کے لئے تو audience behavior condition and degree a b c d model یہ جو ہے وہ objectives کا model ہوتے audience behavior condition and degree یہ چار components بڑے important ہیں اس کے behavioral objective model کے اس میں ہم audience دیکھتے ہیں student ہمارا behavior ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے change کرنے condition ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ کیا کس level کی جو ہے وہ اس کے behavior کے اندر تبدیل لانی ہے degree intensity کو کہتے ہیں تو بہرحال یہ چار components ہیں objectives selection of sources organization of the content and evaluation ٹھیک ہے تو objective deductive and rational model بولا چاہتا ہے model of behavioral objectives اس کے بعد آتا ہے جی تابا کا model تابا نے اس نے انچاس میں دیا اس نے 1962 میں دیا یہ جو ہم ڈیوی کی student تھیں اور اب یہ جو ہے نا ڈیوی 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 اگر ہیں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے diagnosis of the needs of the students آپ دیکھیں یہ نیچے سے start ہو رہا ہے ٹھیک کہ teacher identify کر student کی کیا needs ہیں کس طرح کا علم skills values بچوں کو چاہیے teacher will identify پھر اس کی بیس پہ objective set ہوں پھر objectives کی بیس پہ selection of content ہوگا پھر content جب select ہو جائیں گی تو ان کو organize کرنا ہے پھر اس کے لیے selection of learning experiences teaching methodology ہے پھر teaching methodology learning experiences کو organize کرنا تو seven components ہیں سب سے پہلے بچوں کی needs کو ڈینٹیفائی یا diagnose کرنا ہے جب وہ کر لیں تو development of objectives set کریں گے پھر ہم content select کریں تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ اس content کو organize کریں پانچ نمبر پہ ہم اس کے لیے select کریں کس طرح teaching method چاہیے ان کو پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے جب ہم یہ select کر لیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہر ایک topic مختلف content ہے تو مختلف content کے لیے ہم نے organize کرنے کس topic کے لیے کس area کے لیے کون method چاہیے یہ ہم organize کریں گے یہ seven components ہیں اس inductive model میں آپ دیکھیں یہ نیچے سے start teacher student سے تابا model inductive approach ہے تابا نے کہا کہ curriculum کو teacher کو بنانا چاہیے ٹھیک ہے اس کی کتاب ہے curriculum development theory and practice 1962 اس کے اندر نے اپنے اس کا ذکر کیا یہ inductive teacher centered approach ہے اس میں student کی need کو focus کیا جاتا ہے اس کو bottom up approach یا grass root approach بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں individual needs جو ہوتی ہیں students کی اس پہ سارا curriculum design ہوتا ہے تیسرا model ہمارا ہے cyclical model dk wheeler five components ہیں اس کے то cyclical model جو ہے اس کے جو five components ہیں وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے selection of aim goals objectives آپ کو پتا aim goals objectives میں کیا goals objectives جو ہے ago آپ نے select کر لی aim goals objective selection of ago aim goals objective اب اس کے بعد آپ نے teaching method select کسی میں کہا جا رہا ہے پہلے دونوں میں آپ نے content select کرنا پہلے teaching experiences لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو achievement لیے learning experiences کس طرح کے ہوں گے کس طرح teaching methodology instruction methodology کی اس طرح کی ہوگی یہ دوسرا point اب یہاں پہ آگیا content سے پہلے تیسرے نمبر پہ آتا ہے selection of content اب آپ نے content select کرنا ہے پڑھانے کے لیے چوتھے نمبر پہ ان دونوں کو دوسرے اور تیسرے کو آپ نے organize کرنا ہے کس content کے لیے teaching method learning experience کمپوننٹس ہے سائیکل موڈل view elements of curriculum as interrelated and interdependent یہ دیکھیں یہ ہمارا five کمپوننٹ موڈل ہے جی ویلر کا 1966 میں ڈی کے ویلر نے دیا اب جو تیلر کا موڈل تھا وہ linear موڈل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو موڈل ہے ویلر کا ویلر سے سائیکل ویل سائیکل تو یہ جو ہے سائیکل موڈل ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس تیلر اور اس میں باقی چیز ان میں سیمیلر ہیں linear کوئی بھی چیز ہوتی جو ایک دفعہ آپ کرتے ہیں لیکن سائیکل سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اپجیکٹیز نہیں اچیو ہوئے آپ دوبارہ شروع ہو جائیں وہیں سے ایم گول سے پھر ایویشن پہ آ جائیں پھر نہیں ہوا پھر آپ آ جائیں لینئر میں ایسا نہیں ہوتا اچھا اب یہ 1960 سے 80 کے درمیان ایک نیا ایریا انٹروڈیوز ہوا وہ تھا سیچویشنل انیلیسس ٹھیک ہے ایک نیا ایریا کریکلم ڈیولپنٹ پروسس میں آیا وہ تھا سیچویشنل انیلسس کہ کسی بھی کریکلم کو کسی بھی ایریا میں ڈیولپ کرنے سے پہلے اس علاقے کی نویت کو سیچویشن کو نیڈ کو نیچر کو کلچر کو ٹرڈیشن کو سوشل جو پوزیشن ہے سرکچر ہے کون سی ٹرنڈ چل رہے ہیں اس کو انیلیز کرنا اس سیچویشنل انیلیس ٹھیک ہے تو انیس سو سیونٹیز میں نائنٹین سو ستر کا ڈی کی جو ہے اس کا فوکس تھا سیچویشن انیلیس پہ جس کے اوپر جی کہ سیچویشن کو انیلیس کیا جائے اپنی انوارمنٹ کو سوسائٹی کو دین کریکلم جو ہے اس کے اپورڈنگ ڈیزائن کیا جائے پھر بنائی جائے ایمپلیمنٹ کیا جائے آڈرے ہاورڈ نیکلز نے پھر کتاب لکھی دیویلپنگ کریکلم پریکٹیکل گائیڈ انیس سو ستر کے اندر اسی کے اوپر تھی کریکلم دیویلپمنٹ پروسس کے اندر ٹھیک ہے یہ بھی آڈرے نیکلز آڈ آورڈ کی سائٹل اپروچ تھی اب یہ اس کے بعد وہ ہی نیکلز آڈرے آڈرے نیکلز آورڈ نیکلز تو ان کا جو کریکلم کا موڈل ہے اس کے چار جو ہے سوری پانچ کمپوننٹ سی سی چیز آگی ہے جس کو بھی ہم نے دیکھ ہے پھر اوبجیکٹیز اس کی بیس پہ آپ سی لیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کونٹ کو سی لیکٹ کرتے ہیں پھر آپ ٹیچنگ میتھڈ کو سی لیکٹ اور گنائز کریں تو یہ فائی کمپوننٹ جو ہیں نیکلز نیکلز سائٹلیکل موڈل کے ٹھیک ہے تو سی چیز سی لیکٹ سی لیکٹ سی لیکٹ ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ دیکھیں ہم کر رہے ہیں سی سی لیکٹ پہ سی پہلا کمپوننٹ ہم دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایمپیس آئیز از موڈل سی سی ریجر موڈل ریلیویویٹ کنٹیون اکٹیویٹی انکرپوریٹ نیو جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے اس کا پڑھا دیلیل موڈل پڑھا تو یہ بھی سائیکل موڈل ہے نکل نکل کا ٹھیک ہے تو اس کے پانچ کمپوننٹ ہیں اس میں ایک نئی چیز کا اضافہ ان کے کمپوننٹ اور دیٹ دینے والے کا نام یہ تین چیز بہت امپورٹنٹ ہیں جی ایف کر موڈل کر کے موڈل کے چار کمپوننٹ ہیں اس نے کہا کہ جی ابجیکٹیوز ہوں نالج یا کونٹنٹ آپ کونٹنٹ کونٹنٹ اکورڈنگ تو ابجیکٹیوز ہو پھر آپ کے سکول کے اندر کس طرح دیکھیں اس کی ڈیفنیشن میں بھی تھا انسائی اور آوٹ سائیڈ سکول کریکولم ہوتا تو سکول کے اندر باہر جو لرننگ ایکسپیرینس سکول نے ڈیزائن کرنے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز وہ کون سی ہوں گی ایڈ ایویویشن تو یہ فور کمپوننٹ ہیں کر موڈل کے ابجیکٹیوز نالج سکول لرننگ ایکسپیرینس ایڈ ایویویشن اس کے پار ہمارا موڈل ہے اور یہ موڈل ہے ہمارا جی سٹیج بیس یا فلو چارٹ موڈل 1999 میں 1989 میں لاتن نے دیا اس کے پانچ کمپوننٹ ہیں تو یہ سٹیج بیس ہے ایک سٹیج پوری ہوگی پھر دوسری سٹیج پھر تیسری پہ بندہ پہ پھر چوتھی پھر پھر پانچ میں پہ 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 دوسرا جو ہے وہ دیڈکٹیو تھا پہ ریشنل تھا دوسرا انڈکٹیو تھا تیسرا ہم نے بات کی ہے چوتھا نکلز کا سائیکل تھا چھتا ہم بات کریں سٹیج بیس لو چارٹ لاتن موڈل تو اب اس میں جو برانچ ہوتی ہیں نولیج ویلیوز اور ریالیٹی اپسٹیمالوجی ایکزیالوجی انڈ انٹالوجی اور جو ایمز آف ایڈکیشن پہ ہم فلوسفی سے لیتے ہیں تو اس کی پہلی سٹیج فلوسفی ہے فلوسفی کل کویسچن تھیک ہے یا آپ اس کو اگر اوپن کر کے لکھیں تو ایمز نولیج ریالیٹی انڈ ویلیوز یہ پہلی سٹیج پہ کرکولم میں ہونی چاہیے فلوسفی ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ سوشیالوجی آئے گی امپروونگ سوسائیٹی ٹھیک ہے اب تیسری نمبر پہ ہم اس میں دیکھیں گے تیسری سٹیج پہ سیلیکشن آف کونٹینٹ فرام دا کلچر کلچر سے ہم ڈیٹا لیں گے کونٹینٹ لیں گے چوتھے نمبر پہ اس میں ہم سائیکالوجیکل جو سٹیج ہے یہ فیز ہے تو اس سٹیج میں ہم لرنر لرننگ سیچویشن ٹھیک ہے کس طرح کے ہمارے بچے ہیں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے تو فلوسفیکل ایمز نولیج ریالی ویلیوز یہ پہلی سٹیج ہے سسائیٹی کی ایمپرویمنٹ سوچیالوجی دوسری سٹیج ہے سیلیکشن آف کونٹینٹ یا ڈیٹا فرام دکلچر یہ تیسری سٹیج ہے سائیکالوجیکل سٹیج یہ چوتھی ہے پانچویں سٹیج ہے تو یہ سٹیج بیس فلو چارٹ موڈل کے پانچ کمپوننٹ ہیں 1989 میں لاتن نے یہ فلو کرنے تو بس اتنا یاد رکھ لیں کہ کلچر انیلیس موڈل کرکلم کا یہ بھی لاتن کا ہے اور اس کے کتنے کمپوننٹ ہیں ایٹ کمپوننٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے کمپوننٹ کے نام بے شک آپ یاد نہ کریں بس اتنا یاد رکھ لیں کہ ٹوٹل یہ نمبر میں ایٹ ہوتی